قوم نے کہا ہے کہ ساڑھا وزیراعظم دلاندہ وزیراعظم عمران خان ہے اور ساڑھا ایم میں نے شوکل بز رہا ہے کارلو جو کرنا ہے تو سن ٹونٹی ٹونٹی فور کا جو الیکشن ہے اٹس مدر آف آل ریگنز پاکستان کی تاریخ کی اتنی بڑی دھاندلی اتنا بڑا جرلو اتنا بڑا فراڈ پاکستان کی تاریخ ملی بڑا چیف جسیس صاحب کی آپ ادالہ میں چلے جاتے ہیں جا کے بلانہ شروع کر دیتے ہیں کازی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان آمر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ چیف الیکشن کمیشنر کیا قرآن پاک کوئی حلف دیتے ہیں کہ یہ الیکشن فیر اور فری ہوا ہے سارے کے سارے حضر چھوڑا لیے گئے میاں شباز شریف آ رہا ہوا ہے میاں نواز شریف آ رہا ہوا ہے مریم بی بی آر یوئی ہے اینا نو اللہ کے ناموں کے نیچے کڑیوں کے اوت لے رہے نا ان کو جاتی عمرہ میں لینا چاہیے یہ فون آتا ہے زرداری صاحب کے پاس لوگ بیٹھ ہوئے تھے پر یقین مہنی مجھے یوں لگا وہ پارٹی میں جس کو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا اس نے مجھے یوں لگا جیسے میں مر گیا ہوں یہ اتنی بڑی گالی ہمارے خون پسینے پر زرداری صاحب انجوائے کرتے ہیں پلپٹی انجوائے کرتے ہیں سندھ کے اندر اور مرکز کے اندر ہمیں اس کا چارہ بنایا جاتا ہے اور آج نائنٹی نائن پرسنٹ جو ورکرز سے پی ٹی آئی بیٹھ پارٹی کے سب پی ٹی آئی میں ہیں لیکن آپ مجھے بتاہیں کہ اگر ساند ریزیر صاحب آج جی آئی ایس کیوں کے باہر آ جائے تو کیا وہ جی آئی ایس کیوں کو بات نہیں کر سکتے باہر سکتے ہیں نو مائی پاکستان کے اگر تاریخ میں دن نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے جب ہمارے ڈبے اٹھائے جا رہے تھے ٹھپے لگایا جا رہے تھے ہمیں تو اتنی اجازہ نہیں تھے کہ ہمارے لوگ اندر پولنگ سٹیشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو چار گھنٹے لیبرٹی میں کٹے ہوئے وہاں کیسے پہنچ گئے ہیں سچ بولنے کا وقت آگیا بہت ہو گیا لوگوں کا نظام سے اتماد اٹھتا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر کام نہیں چلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرق وڑا شمی خوش آمدید آج میرے مہمان جو ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں سیاستدان ہیں اور خاص طور پر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آئے تو شوکت بسرہ صاحب کا نام بھی ساتھ میں ضرور آتا ہے ایک زمانے میں پیوز پارٹی میں تھے اور جب بھی جس پارٹی میں بھی ہوتے ہیں گرجتے ہیں برستے ہیں ان کا الیکشن ہوا حالی میں جو آٹھ فروی دوزار چوبیس کا اور ان کے پاس جب میں سٹوڈیو میں انہیں بلا رہا تھا تو ان کے پاس پورا ایک ریکارڈ ہے یعنی 349 پولنگ سٹیشن تھے ان کے الکے کے ان کے پاس ہر پولنگ سٹیشن کا ریکارڈ ہے تو ان کی ذاتی زندگی ایک کہانی ہے پوری کس طرح سے یہ آگے بڑھتے ہیں کن نودوں میں پہنچتے ہیں اور خاص طور پر یہ الیکشن ان کے ساتھ کیا ہوا اور اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آٹھ فروی کو پورے پاکستان میں ہوا کیا تھا تو ساری باتیں آج انہی سے پوچھتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جناب فرق وڈائی صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا پلیٹ فارم ہویا کیا اور میری آواز آپ کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان میں سنی جائے گی اچھا آپ تو ریکارڈ ہوگی رہا لے کے آئے ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے پہلے میں آپ کی زندگی سے سٹارٹ کرتا ہوں میرے دو چار پانچ سوال آپ کے بارے میں جو ہیں میرا پہلا جو آپ سے تاروخ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہم آواز سنتے تھے میڈیا میں وہ شوقت بسرا صاحب تھے تو آپ کو اچھے عدے بھی ملے آپ اسمبلی میں بھی پہنچے پاکستان پیپلز پارٹی سے تو یہ پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں کیوں گئے اور ترین صاحب کی اس سے ملاقات ہوئی اس کے بعد شاید ایک آپ کی انٹری ہوئی دی فرق وڑا ایسا ہے اس میں میں جب پیپلز پارٹی کا آپ نے سوال کیا ہے نا میرے ایک رومانس تھا پیپلز پارٹی اور اللہ تعالی نے مجھے پیپلز پارٹی نے وسیلہ بنی کہ ایک عام سیاسی کارکن جو گلی محلے سے اٹھا پوری دنیا میں مجھے پشناخت دی عزت دی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ نے جیسے کہا گرجتے برستے تھے میں چونکہ میں پھر کہتا ہوں ہو سکتا ہے میرا یہ والا اوپر والا چہبر خالی ہو لیکن اندر والا میں دل سے ہمیشہ کبھی سوچا نہیں تھا زندگی میں کہ میں نے پیپلز پارٹی چھوڑنی ہے کبھی زندگی میں امان کی حد تک کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک اللہ تعالی آپ کو عزت دے دے اشناخ دے دے نام دے دے پہچان دے دے لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو شہیدوں کی جماعت ہے شہید رفکار علی بھٹو جو آج بھی قبر سے ہی دی بھی آج بھی قبر سے رول کر رہی ہیں اس پارٹی کو ٹکے ٹوکری کر دیا اس پارٹی کی فلوسفی کو اس پارٹی کی سوچ کو بالکل کمرشل کر دیا آسف علی زرداری صاحب نے اور میں آپ کو اگر اپنی کہانی سنا ہوں میرا اتنا لمبا سفر رہا وڑا ایسا ہوا یہ کہ جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن آیا تو میرے وہاں پہ مرڈر کی ایشوز ہیں اجاد و لک وغیرہ نے میرے پر کیا دا اچھا وہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا قاتلانہ حملہ ہوا دوزارہ سترہ میں دوزارہ سترہ میں ہوا اس میں آپ کے ساتھ کی کیا ہوا امتیاز حیدر شہید اچھا اور بڑا اچھا وہ ڈی لائٹ اکرنس تھا پلینڈ اکرنس تھا اور وہ کروایا اجاز الحق اور ان کے سارے ٹولے نے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے ہمارے پاس عرب پتی لوگ ہیں تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے یہ ہماری ایتھارٹی کو چیلنج کرے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں آپ مجھے کسی فورم پہ اور بڑائی صاحب اگر آپ کسی فورم پہ اجاز الحق کو آپ کے فورم پہ آجائے کسی فورم پہ آجائے اس پارٹ پہ بھی بلائیے گا اور الیکشن کے فورم پہ بھی بلائیے گا قاتلانہ حملے والے پہ بھی دونوں پہ چیلنج جاتا ہے لیکن کلے آپ کی الزامات ہیں الزامات ہیں دونوں چیلنج جاتا وہ ہو گیا ہونے کے بعد خیر ہر ممکن کوشش کی زرداری صاحب کے بڑے آئی ڈی ریلیشنز تھے میں تو پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ تھا میں تو پارٹی کا زرداری صاحب کو ریکویسٹ کی بلاول صاحب کو ریکویسٹ کی پارٹی کی ہائیست لیول کی جتنی میری قیادت تھی سب کو کہا کہ مجھے انصاف لے دیں مجھے انصاف لے دیں دن دہارے قتل ہوئے اور وہ امجازر شہید کو تو مہرنہ نہیں آئے تھے مارنے شوقت بس راکوا آئے تھے لیکن بچانے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے اور ہمارا ایمان ہے جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی بقاعدہ فائرنگ ہوئی فائرنگ ہوئی ہوا یہ کہ ایک ایشو بناوا تھا شہر میں وہ جھوٹے پرچے کروا رہے تھے ہمارا ایک دوست تھا وہ چائے کا بزنس کرتا تھا اور وہ میرا سپورٹر بھی نہیں تھا سپورٹر بھی وہ ساری عمر ان کا تھا اور ان کو ووٹ دیتا تھا خرم گزرے انہیں پلان کر لیا پلان کیا تو فائرنگ ہو گئی فائرنگ کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی مجھے شدید چھوٹے آئیں اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی بڑا ٹورچر بھی ہوا مجھے کراچی لے جایا گیا اور میں آگا خام میڈ میٹ رہا اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی اس کے بعد میں ہائی کوٹ ہو عدالتیں ہوں اپنی پارٹی کی قیادت ہو اب زرداری صاحب کیا مجھے انصاف نہیں لے کے دے سکتے تھے آپ زرداری صاحب سے مل کے بلاول صاحب کو میں نے بچے ملوائے اس محروم شہید انتیاز عدر کے بچوں کو لے کر گیا میں نے کہا مجھے صرف انصاف دلوا دیں یہ انتیاز آپ کے ساتھ ہی تھے میرا میرے ساتھ وہ چھوٹا بھائی تھا ویسے تو جیسے وہ آپ کے ساتھ ایسا سٹاف افسر کام کرتا ہے وہ ایسا جانسار تھا اور اتنا بڑا جنازہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا خیر وہ ہو گیا وہ انصاف نہیں ملا عبدالل صاحب کیا کہتے رہے کرتے ہیں بات کرتے ہیں شہباز شریف سے کرتے ہیں نواز شریف سے کرتے ہیں آئی جی سے کرتے ہیں کہیں سے انصاف نہیں ملا چلیں وہ بھی that is history election آ گیا میں اور منظور وٹو صاحب بھی اس وقت صدارت تھی ان کے پاس الگ ہوئے تھے ہم کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ بہت برے حالات ہیں پارٹی کے چونکہ پارٹی ختم ہو چکی ہے پنجاب میں آج بھی میں کرنمنسٹ ہوں کہ وہ پارٹی جو پنجاب میں بنی پنجاب میں بھی ختم ہو چکی ہے کے پی میں بھی ختم ہو گیا بلکہ ہمارے خون پہ ہمارے خون پسینے پہ زرداری صاحب انجوائے کرتے ہیں پر پارٹی انجوائے کرتے ہیں سندھ کے اندر اور مرکز کے اندر ہمیں اس کا چارہ بنائے جاتا ہے برکرز کو اور آج نائنٹی نائن پرسنٹ جو برکرز سے پی ٹی ہے بیپلز پارٹی کے سب پی ٹی ای میں ہیں بلکہ ٹھیک بڑی تازہ وہی پی ٹی ای میں وہی پی ٹی بنی ہے اس کی وجہ وہ فلسفی وہ خان صاحب اس کو پنا لیا جو شہیدوں کی فلسفی تھی شہید روکاری بٹھ ہوتے یو شہید بیپی تھی وہ جگہ خان صاحب نے لے لی اچھا دوزار اٹھارہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن آ گیا الیکشن آیا تو ہم گئے میں نے پہلے گرانی صاحب سے بات کی جاتا کہ پارٹی کی پھر بلاول صاحب کے پاس گئے زرداری صاحب کے پاس گئے میں ازاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں ہم آپ کے ہیں ہاریں یا جیتیں خیر چلے گئے میں نے اپنے گروپ کو کٹھا کیا انہوں نے کہا نئی جی پارٹی کی طرف سے نہیں لڑ سکتے ازاد ہی لڑ سکتے ازاد نہیں نہیں پارٹی کی طرف سے نہیں لڑ سکتے ازاد لڑنا ہے ازاد لڑیں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ پی ٹی ای نے سیٹ ریڈیسمنٹ دی دی تھی ازاد الہر کو اور میں کب سوچا بھی نہیں تھا میں نے کسی اور پارٹی میں جانا ہے خیر ہم نے ازاد لڑ لیا ازاد لڑ لیا تو دورانے الیکشنی ٹکرز آگئے کہ میاں منظور بٹو شوکت بسرا سب کو پارٹی سے نکال دیا خیر اللہ کا لکھلک شکر میں علاقے نے بڑی عزت دی ازاد آپ کو پتہ الیکشن کسی نہ مشکل ہوتا ہے لیکن میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ میرے قاتل ہے چازو لڑ یہ نہیں جیتنا چاہیے اور یہ شہید علفقار لی بٹو کا بھی قاتل ہے میں نے کہا پارٹی خوش ہوگی کہ زیالوڑ کے بیٹے کو ہر آکے آ رہے وہ ہار گیا شوکت بسرا 55000 ووٹ لے کر واپس آیا آج آپ کے پرگام میں ریکارڈ کے طور پر تھا کہ ریکارڈ درست رہے میں نے کہا نا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے واپس پیپس پارٹی کے پاس گیا دوستوں کو ڈالا کہ بات کریں میں واپس پیپس پارٹی میں جانا چاہتا ہوں وہاں سے پیغام کھایا انہیں کہا شوکت بسرا سے یہ پوچھیں حسن مرزا زندہ جاگتا ہے پیپس پارٹی کا سلیم مانڈی والا میں کن کے نام لوں سب کو میں نے کہا میں نے کہا میرا اوڑنا بچھوڑنا میری پہچان پیپس پارٹی ہے میں نہیں چھوڑنی انہوں نے کہا شوکت بسرا سے یہ پوچھیں کہ ان کو ووٹ بتایا کہ شوکت بسرا کا 54 جی سامنے پڑا تھا بڑے حیران کہ پیپس پارٹی بندہ تو پوچھنے جا تھا اور ووٹ لے ہیں انہوں نے پوچھیں اس کا نشان کیا تھا میرے سے پوچھا گیا کہ آپ کا نشان کیا آپ کا جیپ نشان تھا یہ بڑے انٹریسٹنگ بات بتانے لگا کہ شوکت بسرا تیرا نشان جیپ سی مجھے فون آتا ہے زرداری صاحب کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے بلاول صاحب میں نے کہا نہیں میرا انتخابی نشان بوتل تھا انہوں نے کہا اچھا بند کر دیا اچھا جب وہ دوست واپس باہر آئے میں نے کہا کیا مطلب انہیں کیا جیپ آپ کو یاد ہوگا کہ دوستہ اٹھارہ میں کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جن کو جتوان ہے جن کو جتوان ہے چوہ دری نسار سے بات شروع ہوئی تھی چوہ دری نسار صاحب سے بات شروع ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس جس کے پاس جیپ کا نشان ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے ان کو جتوار ہی ہے اور میں نے کہا بھائی اللہ کے بندوں میں تو اسٹیبلشمنٹ ڈان رہی کوئی نہیں میرا تو کوئی احتدار بھی نہیں ہے اچھا مجھے اس دن نہ فرق بھائی یقین مانی ہے مجھے یوں لگا وہ پارٹی میں جس کو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا اس دن مجھے یوں لگا جیسے میں مر گیا ہوں سیاسی طور پر یہ اتنی بڑی گالی کہ آپ کو نشانہ اتنی بڑی گالی مجھے دی گئی کہ میں دوسرے ان اتر ورڈز کہ میں ایجنٹ ہوں سیابلشمنٹ کے بغیر ایک پاؤں ہی اٹھاتی ہیں مجھے یہ تانہ دیا اس دن میں نے فیصلہ کر لیا فرق بھائی اپنے دوستوں سے میں نے یہ بات شیئر کی علاقے کے لوگوں سے حالانکہ حکومت بن چکی تھی اب مجھے کون لیتا میں نے تنہا ایم پی اے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وہ کہتے ہیں اس سے زلط میں رب کے پاس ہے میں نے پارٹی کیادت سے بات کی جنہوں نے کہا اپنے نام لیا جہاں گی ترین صاحب جہاں گی ترین صاحب ہی اجاز الحق کے پارٹی میں سپورٹر تھے اچھا یہ آپ کو بڑی انٹریسٹنگ اجاز الحق صاحب کو جو سیٹ اڈیجنٹ میں خان صاحب نہیں دینا چاہتے تھے ٹھیک ہے لیکن ترین صاحب نے کنونس کیا آنا ہے ترین صاحب اور ساکھ خاکوانی صاحب نے یہ میرے کیسے پتا چلے مجھے پہلے بھی پتا تھا اب میں نے خرمینے چاند صاحب اور واقعی دوستوں سے خان صاحب کو ڈائریکٹ رابطہ کیا خان صاحب نے مجھے جب ابھی الیکشن 2018 کا نہیں ہوا تھا تو ظاہر ایک میڈیا فیس تھا تو اپروچ کیا گیا تھا کہ وہ پی ٹی اے سے ٹکٹ دیتے ہیں میں نے کہا نہیں میرا جینا مرنا پیلز پارٹی کے ساتھ ہے مجھے خان صاحب نے وزیراعظم ہاؤس میں بطور پرائم نیسٹر پہلی کسی کی شمولیت ہوئی پی ٹی اے میں جو ایم ایم پی اے بھی نہیں تھا وہ شوقت بس راہ کی تھی خیر یہ بات ہے 2018 جولائی میں الیکشن ہوئے ای ٹھنک اکٹوبر یا نومبر کی بات تو آپ کہتے ہیں اس وقت ترین صاحب نہیں چاہتے تھے کیا پارٹی ترین صاحب نہیں چاہتے تھے میں پارٹی میں شامل ہوں اور وہ کیوں نہیں چاہتے تھے اجازہ لکھ جو آج جس نے خان صاحب کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے جو ہم اور خان صاحب نے اتحادی بھی بات بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ وہ دودھ پینے مالا مجنوع ہے جو ہر چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے اس میں ہماری اپنی غلطی ہے بیٹی پارٹی کی خان صاحب کو غلط بریف کیا گیا اس کے متعلق یہ لوگوں کو باہر آ کر کہتا تھا میں اسٹیبلشمنٹہ گل قرار ہے خان صاحب تھی تو انہیں نہیں پتا جب خان صاحب کو اس کو بات کا پتا چلا اور وہی ہوا اچھا خان صاحب اس کے ذریعے بات نہیں کر رہے تھے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سفید جھوٹ ہے باہر ہی تاثر دھنا آپ لوگوں کے پاس بات ڈی ٹریک ہو جائے گی بات کہاں سے چلی تھی ہاں پارٹی میں شامل ہو گیا شامل ہوا تو اس دن ترین صاحب ایک اور ہمارے افتخار دورانی صاحب اور دو تین دوستہ اور تھے خان صاحب نے منٹر ہوا اتنی عزت دی بطور پرائم نسٹر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ نا ای ڈی سی صاحب ٹرے میں مفلر لے کر آئے تو خان صاحب ہنس پڑے کہنے لگے آئیتہ کس نہ کس نے مفلر نہیں پوایا یعنی کہ میں بطور پرائم نسٹر پہلی دفعہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ یہ عزت اللہ دیتا ہے نا وہ ای ڈی سی کا لائے مفلر خان صاحب میرے گلے میں ڈالا کہنے لگے میں تو جب بھی کوئی جوائن کرتا تھا مفلر میری ہاتھ میں ہوتا تھا ساتھ ہی ہم بیٹھ کے فرق بھی بات شروع ہوئی میں نے انہوں کا شکریہ دا کیا کہ میں آپ کا ممنون ہوں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جیسے کارکن کو عزت دی خیرونہ نے بڑے اچھے بڑے سے استعمال کی ہے بات ہوتے ہی اجازہ لکھ پہ آگئی میں نے میں نے کہا سر اس نے آپ سے سیٹ ایڈیسمنٹ بھی لی اور سیٹ ایڈیسمنٹ لینے کے باوجود ہمارے پاس تقریر نے کہ میں نے لینے نہیں سچاندہ زبردستی خان صاحب نے میں نے سیٹ ایڈیسمنٹ دے دی میں نے کہا سر اس نے صرف وہاں پہ سیٹ ایڈیسمنٹ لی چشتیاں والے حلقے میں اپنا ہمارے کینڈیڈ کے اگینسٹ ہوای ہیلیکاپٹر پہ اپنا بندہ کھڑا کر دیا بہاولنگر ہماری پی ٹی ای لڈے وہاں پہ بندہ کھڑا کر دیا خان صاحب کے ورڈز میں وہ دورانی سکتا ہوں کتنے سخت ورڈز خان صاحب نے اس کے متعلق میری پہلی میٹنگ میں کہے اور ساتھ کیا کہا اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ترین صاحب گواہ ہیں ترین صاحب اور ترین صاحب نے خان صاحب کہنا لگے میں اس کو ٹکٹ نہیں دینا چاہتا تھا ترین صاحب کو وہ کہتے ہوتے تھے جے کے ٹی کہ جے کے ٹی نے یہ سارا کام انہوں نے کروایا ہے اور بسرا ان کو اس وقت کلفاظ یہ اب ساری زندگی سیاست نہیں کر سکتا نا جیت سکے گا اس کو پارٹی کے نزدیک نہیں آنے دینا میں نے کہا میں تو نہیں آنے دینا تو اسے کی حال رکھنا خیر بھرک بھائی مجھے بڑی عزت دی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پاکستان تریک انصاف میں پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا جو سفر ہے میں آج آپ کے پرگرام میں پہلی دفعہ بیان کیا ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہو اور تم نے جو پچپن ہزار ووٹ لیا ہے وہ ان کی وجہ سے وہ تیرا نہیں ہو وہ تیرے علاقے دا نہیں وہ تیرے دوستان دا نہیں تیرے گروپ دا نہیں تیرے ہرونباد فوڑا بات تیرے تو کوئی احسان وہ تجھے اسٹیبلشمنٹ نے دلوا ہے تو یہ جب قادلانہ حملہ ہوا تھا تو کراچی وغیرہ زرداری صاحب آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اتنی عزت آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر جیل روڈ پہ ڈاکٹرز پہ ٹارچر ہو رہا تھا میں ڈیپٹی آپسیشن لیڈر تھا تو میں نے جب وہ دیکھا ہماری قوم کی بیٹیاں جو مسیحہ ہیں ان کو پولیس مار رہی ہے درندوں کی طرح میں اندر آیا میرے بھی چھوٹے لگی سرف سرسپال میں بینگ پریزنڈ آف پاکستان درداری صاحب میرا دریافت کرنے آئے مجھے پوچھنے آئے ان کے احسان تھا اس جیسے برکر کو بہت عزت دی کراچی بھی مجھے جیسے مجھے چھوٹے لگی بھالپور ائرپورٹ پر لینڈ کیا جہاز جو مجھے وہاں پر لے کر گیا کبھی تصور نہیں کیا تھا ورنہ میں ساری زندگی پیپلز پارٹی میں رہتا اور یہاں پر ساست مجھے ختم ہوتی اگر مجھے یہ نہ کہا جاتا کہ توں تے اسٹیبلشمنٹ دا ایجینٹیں یعنی دوسرے لفظات میں تم میر جہفر اور میر صادق ہو اگر ابنا ان سے پوچھے کہ تم لوگ جو سیاستیں کرتے ہو اور کارکنوں کو چارہ بناتے ہو اور کارکنوں کو یہ گالی دیتے ہو کہے کے تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور آج بڑھائی صاحب پی ٹی اے سے کہانی شروع ہونے لگی ہے جب تک خان صاحب کی زندگی اور خان صاحب سیاست کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ رہوں گا اچھا یہ میں آج جیسے بھی ہوں اس کی وجہ خان صاحب پاکستان ہے اور خان صاحب غیرت کا نشان ہے خان صاحب میرے اور میرے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے میں نے تاریخ میں تین یا چار لیڈر آئے ہیں قائدہ محمد علی جناب شہید الفقاری بھٹو شہید بی بی اور اب عمران خان عمران خان سے بڑا لیڈر میں سنا تھا کہ بھٹو صاحب نے کسی خموے کو ٹکٹ دیا کنڈیکٹر کو ٹکٹ دیا وہ بھی جیت گیا آج میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان پاکستان اور پاکستان عمران خان ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ قوم آپ فیڈریشن کے مبات کرتے ہیں فیڈریشن کشمیر جی بی بلوچستان کی پی پنجاب سند بلوچستان یو کن اس وقت ایک ہی لیڈر ہے جو پاکستان کو ریپریسنٹ کرتے ہیں اور وہ عمران خان ہے آج پاکستان جن حراظ سے گزر رہنا میں ابھی بھی فرق وڑائج اپنے بھائی کا بہت پاکست سنا جاتا ہے اس کے پیغام دینا چاہتا ہوں ان قوتوں کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں آپ ہی دو ادارے ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور آج عمران خان سے بات کیجئے عمران خان نے اندر بیٹھ کے ہر ظلم برداز جبر مقدمے سزائیں پارٹی توڑ دی لیکن کیا ہوا قوم نے یہی کہا ایا کنا بدوہ یا گنستائین اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کو ہوتا ہے عمران خان بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اچھا میری بات سنیں یہ کیا ہے نہیں نہیں مجھے بتائیں فرق وڑائی اسٹیبلشمنٹ کون ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہی قوم کے بچے ہیں اور ہمیں فقر ہے کہ ہماری فوج ہماری سلامتی کی ذمہ دار ہے ہماری وہ بچے جو شاعتیں دیتے ہیں ان ماں کو سلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں کو اسلام پیش کرتا ہوں اور خان صاحب کیا کہتے ہیں میرے سے زیادہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی فوج کی ہے اس کی وجہ بھائی کل ہماری سرحدوں کی حفاظت انہیں کرنی ہے لیکن آج اداروں کو عمران خان کی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے اور اداروں کی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر کام نہیں چلے گا سوال فرق بھائی میں کیوں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ قوم اداروں کے پیچھے نہ کھڑی ہو جنگیں قوم لڑتی ہے ٹھیک ہے جب تک قوم آپ کے پیچھے نہیں ہوگی اور آج پہلی بڑی ہوا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ آپ بلوچستان دیکھ لیں کے پی دیکھ لیں انسرجنسی تک حالات چلے گئے ہیں پنجاب جہاں پہ ہمیشہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ کہہ ساڑھی گالو ہو گئی ہے وہ کہہ دیں دیں ساڑھی گالو ابھی پہ کہنا ساڑھی گالو ہو گئی ہے یہ کہ آپ لوگوں نے مشہور کی نہیں نہیں گالو ہوگی کسی دن نہیں کہا میری پاس ہوں نون لگ کیا چورن بیچتی تھی یعنی تاثر یہ دیا کہ ہم ہی آ رہے ہیں ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے پاکستان میں ہمیشہ سیاست فرق بھائی یہ ہوئی ہے کہ اگر قوم پتہ لگ گیا نا یہ آ رہا ہے نہیں وہ اس کے پیچھے دروازے توڑ کے اس کے پیچھے آ جاتے تھے مسلم لگ نون کے مطلق کیا نہیں ایمپریشن کریئٹ کیا گیا لندن سے چلے سفیر نے آ کے جب پھی ڈالی کنوکٹڈ کریمنل کو یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں کہ مخالفت کی بات نہیں کر رہا ان کو سی اف کیا گیا ائرپورٹ سے آگے چلیں یہاں پہ آ کر عدالتیں ائرپورٹ پہ چلی گئی ایسی ہوا سزائیں جو ایک ایک جگہ پہ بتایا ہم ان کے ساتھ اور انہوں نے آنا ہے انٹرنیشنل ایک ایک رہا ہے انٹرنیشنل سیبنیش میں بتایا کیا ہوا کیا لوگان دی گال ہو گئی لوگان دی گال نہیں سی یہ شعور ہے اچھی بات تو یہ ہے نا کہ عوام نکلی انہوں نے اپنا دکھا دی عوام کو وہ شعور جو پہلے بھٹو نے شعور دیا عوام کو قیدر محمد علیہ جنرل پاکستان میں آیا اور یہ عمران خان کا دیا وہ شعور ہے اور یہ جو جن ہے نا بوتل میں باہر آ چکا ہے یہ قید اس وقت ہونے ہیں جب پاکستان کو آپ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے یہ کیڑے مکوڑے ہیں آپ جو مرضی شعور بسرانو بوٹ پاؤ جتا ہمانگے تیجی نمبر علیہ جا دو لکھنو یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ پاکستان تریگن صاحب کا کوئی بھی شخص فرد ہمارے سامنے بیٹھا ہو اور ہم اس سے نو مئی نہ پوچھیں ایک تو یہ بتائیے کہ نو مئی کو آپ کہاں تھے اور نو مئی کے بارے میں آپ کا کیا تحصر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پہلی بات تمہیں کہتا ہوں کہ نو مئی پاکستان کے اگر تاریخ میں دن نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا یہ تو ہم سب کی خواہش ہیں اچھا اب نو مئی ہو گیا وہ سب کو دکھا نو مئی ہمیں بتایا گیا کہ ایک سو دو بندے ہیں جو ہم نے بسراہ تھے پندرہ مقدمے نے ایف آئی آرہ نے فرق بھئی میں ہرونہ بات تھا اور شوکت بسراہ پہ بھاول نگرزیل کا کوئی تھانہ نہیں جس میں پرچا نہیں ہے اچھا آگے چلیں کیا شوکت بسراہ اڑن تشریف تھے یا رہے ہی کہ وہاں بھی پرچا دے دو وہاں بھی پرچا دے دو اچھا اب ہمارے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے کس کس کا نام لو کوئی پشاور میں تھا کوئی کہیں تو پاکستان تمام میں ان کے اوپر مقدمے درج ہیں نو مائی کے اچھا میں پھر آگے بات بتاؤں دیکھیں وہ بھی تو لوگ تھے نا جو گئے تھے اچھا میں ان پہ آتا ہوں ایک تو فرق بھائی عمران خان سمیت ہر کسی نے نو مائی کی مضمت کی اور میں پھر آج بھی کہتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو شناخت ہوئے یا جو عام پبلک بھی گئی اس کے اندر مانتے ہیں میں اس بات کو پہلی بات تو یہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پولیس کو ان اداروں کو آج جب ہمارے ڈبے اٹھائے جا رہے تھے ٹھپے لگایا جا رہے تھے ہمیں تو اتنی اجازہ نہیں تھے کہ ہمارے لوگ اندر پولنگ سٹیشن میں چلے جاتے کہ وہ لوگ جو چار گھنٹے لیبرٹی میں کٹے ہوئے وہاں کیسے پہنچ گئے آپ کا یعنی استعدال یہ ہے کہ روکا کیوں نہیں ہے دیکھیں نا آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہے لوگ کٹے ہو رہے ہیں ماب جا رہا ہے کہاں سوئے ہوئے تھے وہ میں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی جی پولیس بگرہ یہ فسلیٹیٹر تھے بھئی اگر آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ جا رہے ہیں اس کی اٹھ سیلف سکورٹی لیکن اس کے باوجود برا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آئی جی گھروں سے تو نہیں لے گیا آئی جی نہیں تھے کون تھے جو اس محبت میں کہ عمران خان پاکستان ہے لوگوں نے بھٹو کے لیے اپنے آپ کو خودکشیاں کر لی تھی خود سوزیاں کی تھی یہ میں کہہ رہا ہوں ہر کسی کے ایک عالم ہوتا ہے نا جزبات ہوتے ہیں ساری چیز ہوتی ہیں لیکن مجھے یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کہاں مسنگ تھی فرق بھائی میں بتاتا ہوں خان صاحب خان صاحب ریس تھے اب خان صاحب کے اوپر نو مئی کی ایف ای آرے درج ہو رہی ہیں ڈیڑھ سو مقدمہ آپ درج کر کے آپ کا دل کتھنے نہیں پڑی آپ نے ہر دہشتگرد بھی کہہ دیا غدار بھی کہہ دیا کرپٹ بھی کہہ دیا اور وہاں سے نہیں اٹھے بات ماں بہنوں بیٹیوں تک آ گئی آپ اس سے زیادہ کیا نیچے گریں گے آپ کا مخالف یہ ساری باتیں فرق بھائی میں آپ نے نو مئی کے پیچھنا ہوں مجھے بتائیں کہ خان صاحب جو انہوں نے کنڈیم خود کیا جب ان کو پتا چلا آج بھی میں کہتا ہوں میں نے کہا پہلے کہا کہ اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو رییکشن اسی طرح ہی آئے گا رییکشن آئے گا میں تو پھر کہتا رییکشن آئے گا لیکن رییکشن رییکشن جو ہونا چاہیے تھا میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ اگر کور کمانڈر ہاؤس گئے ہیں جی ایچ کو گئے ہیں جذبات میں ہوش نہیں کھونا چاہیے جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے تھا چلے گئے جو گئے ہیں میں اگر چیف آف آرمی سٹاف ہوں اگر شوقت بس رہا ہوں اس منصب میں بیٹھا ہوں ہم کہتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ہر شہری کو انصاف ملے گا بچے ہیں قوم کے بچے ہیں کوئی دہشتگرد تو نہیں ہے پلٹیکل ورکر ہیں اگر ہم یہاں پہ کلبوشن جیسوں کو بہت سارے ایسے لوگ وہ انڈیا سے وہ آیا تھا نا باہیزاز والا چائشہ پہ آ کر انہوں سٹور دیتا یہ آپ کے اپنے بچے ہیں ان کو گلے سے لگائیں گلے سے لگائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہو گیا وہ آپ کے اپنے بچے ہیں اگر آپ ماف نہیں کر سکتے ریاست ان کو ماف نہیں کر سکتی جو آپ کے اپنے بچے ہیں غلطی ہو گئی اگر اس کو مان لیا جائے کہ جوش میں انہوں نے یہ کام کر دیا جو پارٹی قیادت نے نہیں کہا اب آپ ان کا ٹرائل کر لیں ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹرائل اس طرح کریں کہ قوم کو بھی پتا چلے بار بار پارٹی کر چکی ہے قوم کو پتا چلے کہ واقعی یہ لوگ انوالپ تھے انصاف کہنے سے نہیں آتا نا دکتا ہوا نظر آنا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ نو مائی والا واقعہ بھول کر آپ نے میں پھر کہہ رہا ہوں نو مائی والا واقعہ ہوا کتنا بڑا لیبل لگا ووٹر سپورٹر پاکستان میں میں اگر دیکھتا ہوں نا عامریت کی جتنے دوار آئے ہیں فرق بھائی شاید اتنا ظلم جبر اس میں نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تریقین صاحب پر سب سے زیادہ ظلم ہو سیاہ کا دور میں نے دیکھ وہ سکر میں سٹوڈنٹ تھا کوڑے لگتے دیکھے تھے میں نے عام آدمی تھے دو چار بندے جو اس کے اندر تو آپ نے چونکہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی جو جھنڈا لے کے نکل تھا تھا جو ووٹر سپورٹر تھا ان کے پر مقدمے درج عوام پر مقدمے درج آج بھی شوکت بسراغ کا گھرہ سارے قدیمہ بنا ہوئے دس دوار پولیس نے میرے چہدر چار دیواری کا تقدس پامال کیا مسائل کیوں دو رہا ہوں یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا جو لوگ انوالف ہیں آپ ان کو پکڑیں ٹھیک ہے اور آج دیکھ رہا ہے شیچے مہینے سے وہ لوگ باندھ ہیں ڈکٹر یاسمین راشد آپ کو پتا ہے کہ کینسر سروائیور ہے جی جی بالکل پتا ہے سنم جاویت سنم جاویت یہ یار یہ دہشت گرد ہیں یہ میں جن کے اب نام لے رہا ہوں طیبہ راجہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں آپ نے بیل تو زمانت تو آپ کا آئینی قانونی حق ہے نا قتل کا مقدمہ اس سے بڑا مقدمہ تو نہیں ہے نا میں وکیل ہوں زمانت ہو جاتی وہ کیپیٹل ہیلز پہ وہ چڑھائی کی دی ٹرمپ کے لوگوں نے انہوں نے سیدھی 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 پندرہ سال دس سال بیس سال اچھا میں پھر پرخبہ ہی کہہ رہا ہوں یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ آپ آرلیمنٹ کے سامنے گالیاں بھی دے دینا تو کوئی کچھ نہیں کہتا آپ اپنے عدالتی نظام کو مت کمپیر کریں میں کمپیر نہیں کر رہا پتا یہ رہا ہوں مثال اگلے بنا دیتے ہیں یہ امریکہ ہے اچھا اگر میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں یہ قوم کے بچے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ درگزر سے قوم کے بچے ہیں آپ نے اگر اتنے اتنے کام کر دی ہیں یہ لوگ تو پلیٹیکل ورکر ہیں اس سے آگے نکلنا چاہیے بات کیا کہہ رہا ہوں آپ نے دہشتگرد بھی کہہ لیا غددار بھی کہہ لیا کرپٹ بھی کہہ لیا پارٹی بھی توڑ دی ریزلٹ کیا ہوا کیا ہوتا تو وہ ہے نا جو قوم اس بات کو تسلیم کر لیں فرق بھئی کیا قوم نے اس بیانیوں کو تسلیم کیا قوم میں تو پپولر ہیں آپ لوگ اچھا پپولیٹی کس طرح ہوتی ہے کل تو آپ کچھ بھی کر دیں گے قوم گئے گی اچھا نہیں فرق بھئی مجھے ایک بات بتائیں ہمیں کہا گیا ہمیں کہا گیا نہیں چلتا قانون قانون اپنا راستہ لیتا ہے نا جیتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر سعید ریزل صاحب آج جی ایچ کیو کے باہر آ جائیں تو کیا وہ جی ایچ کیو بھائی فرق نہیں کر سکتے بھائی فرق don't compare پی ٹی آئی with the طریقہ لبیگ میں ایک بات کرو آپ بات بانتا ہوں آپ آپ نے ہمیں کیا کہا گیا تھا کیا سوشل میڈیا دی پارٹی ہے یہ یہ گیوٹی روڈ کی پارٹی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کو بھی ٹکٹ دے دیا وہ جیتیا آپ نے اتنے الیکشن لڑے بھی دیکھے بھی سٹوڈنٹ کے طور پہ بھی دوزار چوبیس کو کیسے دیکھتے ہیں اور میں کل ہم اسمبلی جلاس میں لوگوں سے مل رہے تھے تو ایک مجھے پس نونلی کے پارلمنٹیرین آئے انہوں نے کہا جی میری لیڈ جو مجھے بتائی گئی وہ بتائی گئی کہ آپ کے تیس سے چالیس کی لیڈ ہوگی اچھا ان کا دیہتی علاقہ ہے اور مجھے پتا ہے وہ کام بھی بڑا کرتے ہیں ملن سار بھی ہیں کہتے ہیں جی جب میں جیتا تو سات ہزار لیڈ سے میں جیتا تو کہتے ہیں میں جیتنے کے بعد بھی شوق میں تھا میں مجھے لوگ موارک بات دے رہے تھے لیکن میں شوق میں اس لیے تھا کہ میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق میری تیس چالیس ہی بنتی یہ لیڈ میدوار بھی اچھا نہیں تھا آگے اور میرا کام بھی پورا تھا تو یعنی یہ ایسا تو ہوا خود ہمارے اندازے جیسا میرانہ سناولہ کے بارے میں سوچا تھا کہ کلوز مارجن پہ جائیں گے اور حکومت ہونے کا فائدہ بھی ہوگا چیزیں بھی ہوں گی باقی تو یہ خورم دستگیر ان کو تو ہم اپنے سربے میں بھی کہا چکے تھے کہ یہ آر جائیں گے آپ نے کیا دیکھا پچھلے الیکشنز اور اس میں الیکشنز میں کیا فرق پاکستان کی تاریخ کی اتنی بڑی دھاندلی اتنا بڑا جرلو اتنا بڑا فراڈ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی دوزار دوزار سے میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں دوزار دھارا کے مطلب کہا گیا کہ آٹی ایس بیٹھ گیا ہے یا ستتر کے الیکشن کے مطلب کہا گیا تھا دیکھیں میں نے بھٹو سوال الیکشن تو نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ایسے بندہ کو اگر وہ لہور رہتا تھا تو اس کو ٹکٹ دے دی نا کراچی سے تو وہ بھی جیت گیا تھا سنا سنا تھا میرے ہلکے کے اندر ہوا ستتر میں دو لوگ جن کو ٹکٹ دیا گیا ان کا کوئی نام تک نہیں جانتا تھا ان کو ٹکٹ دیا وہ جیت گئے اس طرح ایک کنڈیکٹر تھا یزمان کے سائیڈ پہ اس کو ٹکٹ دیا وہ جیت گئے اس کے بعد فرق بھائی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں نے بھٹو صاحب بی بی بھی ظاہر پاپلر تھا بھٹو صاحب کا ایک اپنا تھا آج میں اس محراج پہ بلندی کی اللہ تعالیٰ نے جو عزت دیا نا خان صاحب کو میں اس کو الفاظ میں بیانی نہیں کر سکتا میں چونکہ اس کا ڈائریکٹلی چشمدید گواہ ہوں خان صاحب نے میں پتہ ہوں یہ پلاننگ کیا تھی یہاں پر اے پلس کا کینڈیٹ ہے اے پلس کا کس کا تھا جس کا اپنا ذاتی ووٹ ہے گروپ کا ووٹ ہے برادری کیا ہے دھڑے کا آج بھی چلتے ہیں نا ان کو لیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ان سے پریس کانفرسیں کرائی گئی توڑ دیا گیا اے گروپ کا تھا اس کو بھی توڑ دیا گیا بی اور سی کو لڑنے دیں گے یہ تھی پالیسی بی اور سی کو لڑنے دیں گے جن کا ذاتی ووٹ نہ اس سے چلے جی خان کا ووٹ پڑ جائے گا تو دیکھ لیں گے یہ ساؤتھ پنجاب بڑے شہروں میں تو یہ تھا نہیں نا یہ جو ہمارے گاؤں والی ایریاس تھی جانکاتے تھے کہ دھڑے کا ووٹ ہے برادری کا ووٹ ہے شوکت بسرا آپ کے سامنے میں سال بیٹھے ہیں میرا حلقہ ساؤتھ پنجاب جنوبی پنجاب میں آخری ڈسٹرک بہاولنگر ہے ہارون آباد فوٹ آباس بارڈر میرے سے پندرہ کلومیٹر دور ہے وہ شروعی چڑڑنا ساڑھے ہارون آباد فوٹ آباس پہنچ جائے گی اب شعور دیکھیں جو میں پھر کہتا ہوں یہ شعور کا جن یہ جو چلا گیا ہے دنیا تک کوئی پینڈچ ہے کوئی شہر چھے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی پاڑانچ ہے کوئی چولستان میرا علاقہ چولستانی علاقہ ہے میرے پاس میرے آپ کو پتہ ہے کاغذ خارج ہو گئے میری میسیس کے بھی ہو گئے آج تک زندگی میں نہیں ہو گئے مجھے کہا گیا نشان بھی سنا بڑا عجیب مجھے میرے بھائی کو جوتے کا نشان دیا گیا جنہیں بہت وفادار ہیں جوتییں دے رہی ہیں لوگوں نے کہا جوتے کا نشان اس لیے دیا گیا ہے کہ مجھے ہیمیلیٹ کرنا ہے میرے علاقے کے اوام کے سر پر جوتہ مارنا ہے ایک جنیا پارٹی نے خان دے جوتے دے برابر نہیں میرے لئے یہ گولڈ میڈل ہے لوگوں نے وہ جوتہ جو پاہ میں پینا تھا ہاتھ میں اٹھا لیا لیکن ہوا کیا شوکت بسراہ کو کہا گیا اور سب کو کہا گیا استقام جوائن کر لو سن لے نا استقام جوائن کریں پیپلز پارٹی جوائن کریں مسلم لیگ نون کا ٹکڑ لے دیتے ہیں خان صاحب اس پاسٹ خان صاحب کی طرف سے نہیں لڑنے دیں گے اچھا اور اس وقت آپ کی اپنی ابزرویشن کیا تھی کیونکہ اتنا ماردار ہو رہی ہے ہاں میں نے اللہ سے صرف ایک دعا مانگی یا اللہ مجھے استقامت دینا اور مجھے ثابت قدم رکھنا چونکہ میں کوئی لوہے کا انسان تو نہیں ہونا فرق بھائی ایک پاس سمجھے گا مار کھائی فرق بھائی میں اگر کابو آ جاتا میں اگر کابو آ جاتا لیکشن سے پہلے کہ میں لوہے کا انسان ہوں کو دہشت گرد ہوں کو جہادی ہوں کوئی بھی بندہ ادھا کنڈانی کٹ سکتا نہیں نکال سکتا اچھا آپ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک وہ تھے جو دودھ پینے والے مجنون تھے وہ آتے جب ہوا نا وہ سارے بھاگ گئے جن میں اجازہ اللہ جیس کی میں بات ابھی آپ سے کروں گا کہ وہ تھا جس نے ہمیشہ اپارچونسٹرک اور مفاد پرس سیاست کی وہ بھاگ گیا ایسے بہت سارے لوگ لیکن میں ایسی مثالیں اسمان ڈار کو لے لیں ان کا بھی انٹرویو آ گیا نا کوئی آدمی جو پلٹیکل ورکر ہے کیونکہ ہم لوگ ہماری پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے عوام کے کوئی خان صاحب کو چھوڑنا چاہتے ہی نہیں تھا اب ہوا یہ کہ جو جو کابو آ گیا وہ مارا گیا اور آپ کابو نہیں آئے کابو سے مطلب یہ تھا نا نہیں یعنی اس وقت درفتار ہاں آر آسد میں ییس that is the point اچھا ایک ماہ کو اور بات بتاؤں پرویزلائی صاحب نے بہتر سال کے عمر میں جیل کاٹ لی جیل کا جیل جوتی ہے نا جیل سیاسی کارکن کو اگر آدمی سیاسی کارکن جیل سے گھبرائے ہتھکڑی سے گھبرائے وہ سیاسی دان نہیں ہوتا یہ تو اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے کبھی آپ ارش پر کبھی فرش پر یہ تو ہوتا ہے در کس بات کہتا لوگوں کو ہوا کیا چونکہ اب یہاں it's now we are living in a banana republic عدالتیں بے بس ہوگی انہوں نے کہا پائی ہمارے پاس نہیں جاؤ پریس کانفرنس کرو ریلیف مل جائے گا ہم آپ سے زمانت ایک مقدمہ دو مقدمے تین مقدمے ہوا جب موڈل یہ اختیار کیا گیا نا کہ شوقت بسرا کو پکڑو اور غائب مجھے پتہ ہی نہ چلے بیس دن پچیس دن میں کہاں پڑھا ہوں پہلے تو اچھا جب پھر ہوا یہ الیکشن سار پہ آگیا نا پھر موڈل یہ تھا جو بقت کاٹے مقابلہ سکتے بندے کو پکڑو ایک کینٹا الٹا لٹکا دے چینک کتھاں گزاری ہے رات میں تو مجھے بتائیں فرق میں کیا کروں گا میں کہاں گا جرہ مرضی بیان لے لو انسان ہو نا اللہ نے مجھے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بچ گئے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہویا ان پہ کہ وہ پکڑے جاتے یا کچھ ہو جاتا تو میرے بھائی آج پی ٹی آئی نائنٹی نائن پرسنٹ جو لوگ تھے جو کابو آگئے ایک بھی بتا دیں کہ جو پکڑا گیا اس کا بیان نہ آیا جو جیل میں رہے شاہ محمود قریشی صاحب زندگی میں کہتا ہوں وفا کا پہاڑ نکلے کیا بات ان کے مطلب کی جاتی تھی یہ تو پیٹھ میں چھوڑا گھمپیں گے چوری پرویزلائی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست نہیں کی ہے قریشی صاحب سے بھی لوگوں کی امید نہیں کی لیکن کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایسا کیا میں پھر بات بتاؤں ایک تو میں اسلام پیش کرتا ہوں تمام پارٹی ورکرز کو خاص طور پر پارٹی ورکرز کو جنہوں نے چونکہ پارٹی کوئی بھی ہوتی ہے نا وہ ورکرز سے ہوتی ہے پیل پارٹی سے ورکر مکیا نون لگ رہا تھا اینی سے پہلا پہلے یہ آپ کو پتا ہے سادشیوں کی ایک پارٹی ہے اور گروہ ہے ایک اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے دریعے آیا یہ ورکرز جو ہے نا انہوں نے پارٹی کو زندہ رکھا اور پھر وہ لیڈران جو الیکشن جیت کر آتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ عوام جو ہیں اس وقت ان کو مار بھی پڑ گئی سارا کچھ ہو گیا لیکن عوام خان کے ساتھ کھڑے یہ چیز بھی حسلہ دیتی ہے حسلہ دیتی ہے بندے کو عوام خان دوسری بات میں پھر ایک اور بات کہوں یار اچھا پر وقت آتا ہے مجھے خان صاحب مجھے وزیر بنایا مجھے بنا دیں مجھے سپیکر بنا دیں مجھے فیڈلے میسٹر بنا دیں جب مشکل وقت آیا خان صاحب پہ تو میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں کیوں لوگوں نے اس روایت کو چینج کیا ہے جنہیں کہنے لگ گال ہو گئی ہے لوگ کا گال نہیں مننی اچھا یہ پتہ ہیں کہ کون سا بندہ ایسا ہے جس کے جانے پہ آپ کو دکھ ہوا زبردستی گیا جیسے بھی گیا پاکستان طریقہ انصاف کے آپ تو ترجمانی بھی کر رہے تھے اس وقت بہت سے لوگ شدت سے کہتے تھے اچھا پانچ ساتھ جو لوگ ہیں انہوں کا مجھے بڑا افسوس ہوا فباد چوئی صاحب لیکن میں فباد چوئی صاحب کو پھر کہوں گا انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی اوپنلی سٹیٹمنٹ نہیں دیا یہ تو پارٹی قیادت نے پالیسی بنانی ہے صداقت عباسی فرخ حبیب یہ وہ لوگ تھے جو پارٹی کا فیس تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا اوڑنا بچونا سب کچھ جن کا کریئر ہی پیٹی اور عمران خان تھے ان لوگوں نے اور پھر دیکھیں نا چھوڑنے کی بھی انداز ہوتے ہیں کچھ لوگ گئے ان کو جب وہ قابو آگئے انہوں نے کہا میں نو مہی کی مضمت کرتا ہوں اور سیاست سے اپنے کو وقتی طور پر الگ کرتا ہوں جیسے اون عباس بپی کا بنام لیتا ہوں سینیٹر بھی ہیں اور جنوبی پنجاب لیکن اب فرخ حبیب کی پریس کانفرنس میرے لیے نا اتنا بڑا جھٹکا تھا اتنا بڑا وہ میرے لیے شوق تھا ایسے خود میرے لیے بھی ایک بالکل نوجوان اور آپ کو ٹکٹ دیا اور آپ فیڈر مینسٹر بن گئے اور پارٹی کا فیس بن گئے انفرمیشن سیکرٹری بناتا ہے جو گفتگوست بندے نے کی میرے لیے وہ میں پھر کہتا ہوں میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے آیا میں نے کبھی پیپلز پارٹی کے متعلق بات نہیں کی بھئی آپ اگر چھوڑ کے جا رہے ہو وہی سختی ہوگی نا کوئی معاملہ ہوگی نہیں سختی ہوئی سختی سب لوگوں بھی ہوئی عثمان ڈار پہ بھی ہوئی لیکن عثمان ڈار اس سرد تک نہیں گیا لیکن عثمان ڈار کو جیسی میں کہتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں عثمان ڈار کی والدہ کو میں ان کو قوم کی ماں کہتا ہوں انہوں نے وہ جھنڈا اٹھا لیا ان کا کاروبار تباہ ہو گیا جو کچھ ماں بہن بیٹی تک باہ چلے گی لیکن وہ کھڑے ہوئے سو ابھی بھی میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستانوں کو کہتا ہے ڈلے برندہ کچھ نہیں بگڑیا فرق بھائی پاکستان میں بہت مسائل ہیں آپ اس طرح کا نظام بنا کے بچے بچے کو پتا ہے کہ جھرل ہوئے ہیں فراڈ ہوئے ہیں الیکشن تبدیل کیا گیا ہے الیکشن چرایا گیا ہے عوام کی توہین کی گئی ہے تو کیا پاکستان کی جو مسائل ہیں بلوچستان سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں ہم نے آپ کے الیکشن پہ آنا ہے اس سے پہلے یہ بات بتائیں کہ یہ کیا ہوا چیف جسٹس صاحب کی آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں جا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جائیں آپ بات سنیں کیوں بول رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں وکیل ہوں اس سے تعلق نہیں آپ بھولی جا رہے ہیں آپ کے پروام سے ایک شیر نظر کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کو چیف جسٹس کو اللہ تعالی نے بڑا منصب دیا ہے کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصفت و حشر برپا کیوں نہیں کرتے میرا نا ایک خواب یہ بھی چکھنا چورو ہے بہت اور پاکستانی اور بہت اور ایک وکیل کے بڑا ایس صاحب جب میں قاضی صاحب کو دیکھتا تھا جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے ان کے جب میں تقریریں سنتا تھا ان کے کیسز دیکھتا تھا فیض دھرنا پنڈی والا جو دھرنا کیس تھا اچھا میں نا ڈریم کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی رول آف لاؤ ہوگا پاکستان میں بھی جو خان صاحب کے اور میں یہ ایمان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتے ہیں ظلم اور نائن صاحبی کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی کا کال ہے ایک میرا ڈریم نہیں تھا ہماری جو لیگل فرٹینٹی میں تو وقالت نہیں کرتا میں تو دو دار آٹھ کے بعد میں نے اور میری زندگی کے ساتھ سے بڑی گلتی ہے کہ میں وقالت چھاڑ دیتی کرنی چاہیے دی سی اور پھر اب میں نے کالا کوٹ پہن کے آپ جو گیا ہوں یہ آپ کو بتاتا ہوں کیوں گیا ہوں تو قاضی صاحب سے مجھے بطور ایک وکیل کے اور بطور ایک پاکستانی کے بہت مایوسی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی امیدیں ٹوٹی ہیں امیدیں ٹوٹی ہیں میں ہوا کیوں چونکہ میں ڈیریکٹ وکٹم بھی ہوں اور مجھے ایک ایک ہلکے کا پتہ ہے کہ جہاں کیا کیا ہوا ہے اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے جہاں پہ سپریم کورٹ ہے جہاں پر پارلیمنٹ ہے جہاں وزیراعظم بیٹھتا ہے صدر بیٹھتا ہے چیف اپارمی سٹاف بیٹھتا ہے ہر ادارہ وہاں پہ ہے تینوں الیکشن پیٹھی اے جیتی ہے برسٹ بدل دی گئے شیب شاہین کا میں کی روحام ہے تو جنہوں بھی پنجاب چاہونا پہ جو پتہ نہیں وہاں پہ اخبار بھی ایک دن ہمارے لیٹ آج بھی جاتی ہے لہور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے زلٹ چھوڑا لیے گئے میاں شباز شریف آ رہا ہوا ہے میاں نواز شریف آ رہا ہوا ہے مریم بی بی آ رہی ہوئی ہے اللہ کے ناموں کے نیچے کڑے ہوئے ہوتے لے رہے ہیں ان کو جاتی عمرہ میں لینا چاہیے میرا چیلنج ہے کہ میرے سامنے تک کسی کو بیٹھائیں بید ریکارڈ بات کر رہا ہوں بید ریکارڈ بات کر رہا ہوں سب آ رہے ہیں سوائے لہور میں حمزہ شباز اور عیاض صادق کے کوئی صبحی سٹینوں جیتی ہیں باقی پورا لہور آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پورا سبائی سمبلی کی تو یہ ساری باتیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں پورا نظام ہی جو ہے نا نیچے سے لے کے اوپر تک جو بھی اگر میں اپنے پاکستان کے سب سے بڑے قاضی سب سے بڑے عدالت کے چیف سے مایوس ہوں تو باقی پورا کہ سمجھ سکتے ہیں آپ کہہ رہے پورا نظام منیج ہو گیا نظام جکڑا ہوا ہے اس نظام کو ازادی کی ضرورت ہے چونکہ یہ ظلم کا نظام چلے گا نہیں ہے یہ عوام نے فیصلہ کر لیا کہ ہر ظلم برداشت کر کے بھی انہوں نے جو خواہش تھی وہ پوری نہیں جو لوگ چاہتے تھے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ بندوق کے زور پہ بوٹ لے لیں گے نہیں دیا داندری کا کیسہ لگا ہوا تھا میں نے جب دیکھا تو میں چلا گیا جیسے ہی آواز ہوئی میں بھی روسترم پہ کھڑا ہو گیا روسترم پہ کھڑا ہو گیا قائش صاحب نے پہلے کیوں اس وکیل سے سوال کرتے چیف صاحب نے کہا یہ کون ہے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کس کیمرے کی وجہ سے جو میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں شناخت دی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے خیر میں نے اپنا تعرف کرایا میں نے کہا سر شاکت بس رہا بعض زمان کیمرے پہ کسی اورتا رہا ہوتا ہے بندہ سامنے کسی اورتا رہا نہیں وہ بیسے بھی ٹی بی ذرا کام دیکھتے ہیں وہ کامرے میں ٹی بی کٹو بیک لیکن وہ جس دن چٹھا صاحب کا بیان چلا اس دن تو پھر وہ فوری وہ اس دن نظر پڑ گی جیب میں میرے اچھا یہ اب قرآن پاک میں کتاب سچ بولنے کا وقت آگیا ہے سچ بولنے کا وقت آگیا بہت ہو گیا لوگوں کا نظام سے اتماد رکھتا جا رہا ہے میں نے میری جیب میں قرآن پاک میں جہان بوجھ کر لے گیا چھوٹا قرآن پاک لیا میں نے نکال کن کے سامنے رکھ دیا میں نے کہا سر میں خلاب لیکن کمیشن میں بھی لے گیا میں نے تین جگہ کیوں لے کر گیا ہوں میں پھر کہا رہا ہوں میں اس لیے لے کر گیا ہوں کہ اب میں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے قاضی فائز صاحب چیف جسٹس پاکستان عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ چیف الیکشن کمیشنر کیا قرآن پاک پہ حلف دیتے ہیں کہ یہ الیکشن فیر این فری ہوا ہے میں دیتا ہوں میں دالت میں لے کر کیوں گیا تھا کہ میں ایک تو ڈائریکٹ ویکٹم تھا اور یہ کہنے گیا تھا مجھے انہیں روک دیا کہلیں کہ اب تقریر نہیں کر سکتے بیٹھ جائیں باہر جا کے تقریر کیجئے گا انہیں کہا آشان سنیں پھر وہ ہمارے سپریم کورٹ کے صدربان کڑے تو ان کو بلا لیا انہیں کہا یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے ادالت کا ڈیکورم خراب ہو رہا ہے بات تو ٹھیک سنیں سنیں نہیں میرے بھائی میں کیا کرنے گیا تھا کوئی میں اپنی ذات کے لیے کیا تھا ایک دھاندلی کا نہیں کیس کیا تھا کیس یہ تھا کہ وہ برگیڈیر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بزدل لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے اگر آپ کا مرنا اگر مرنا مقدر ٹھہر جائے تو لڑ کے مرنا چاہیے در کے نہیں مرنا چاہیے اور اب یہ قوم اس دقع پر پہ پہنچ گئی ہے وہ بھاگ گیا پتلی گلی سے بلکہ وہ جس نے درخواست دیئے وہ جب میں نے یہ تو اور ذمہ داری بن گئی چیف صاحب کی کہ مجھے سن لیتے میں فسلیٹیٹ کرنے گیا تھا مجھے انہوں نے ایون یہ کہا کہ میں پنجاب بار کانسل کو لکھ دوں گا میں اس کیس پر بات نہیں کرنی کہ جو برگیڈی ریلی والا تھا چونکہ وہ جنہوں منع کیا میں نے پھر دو دن بعد آکے پریس کانفرنس کی کہ میں کہنے کیا گیا تھا میں کہنے یہ گیا تھا کہ سر آپ میرے حلقے کو بدور ایگزیمپل لے لیں میں ڈائریکٹ فکٹم ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں مجھے میری عوام نے منڈیٹ دیا ہے عمران خان کو دیا ہے شاکت بسرقہ کو دیا ہے میرا حلقہ انٹریسٹنگ اس لیے فرق بھئی کیوں ہے اب الیکشن پہ آگئے ہیں ہم لوگ ہمارے وہاں پر تین کینڈیٹس مین تھے باقی جماعت اسلامی بھی تھی جی ای آئی بھی تھی لبیک بھی تھی پیولز پارٹی کا پینل بھی تھا اتنے پینل تھے اور ہر کسی کے پاس فارم فورٹی فائی موجود ہے میرے پاس تین سو انچاس میرے پولنگ سٹیکشن تھے ایک ایک فارم میرے پاس موجود ہے میرے دل سے زیادہ عزیز ہے وہاں پر شاکت بسرہ جس کو سپریم کورٹ سے کاغذ بحال ہوتے ہیں آتا ہوں مور کا نشان ملتا ہے ملے بھی سات آٹھ دن پہلے سات آٹھ دن پہلے اور میں یہ ابھی آپ نے پوچھا تھا نہیں مرحان خان لوگوں نے شاکت بسرہ نو ووٹ نہیں دیتا ہاں میرا پچاس پچپنہ ہزار ووٹ انڈرپیڈنٹ تھا اس لیے مجھے لڑنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ یہ پچاس پچپنہ ہزار اس کیا تو خان سکبہ تو پڑ گیا تو ایسے کئی کینڈیٹو کو نہیں لڑنے دیا جا رہا تھا مقابلہ بڑا آپ کا سخت تھا میرے مقابلے میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے بڑے مسلم لیگ بہت بڑی پارٹی نورالحسن تنویز صاحب صاحب کا ایمہ نے بہت بڑا نام پیسے دے لیا آزناردی مال دینے آزناردی تو پارٹی دے لیا اور انہوں نے بھی گال ہوئی سی انہوں نے بھی گال ہوئی سی ڈی پیو ان کا ایسے چو ان کا پٹواری ان کا دوسری طرف اجاز الحق جاولاق صاحب کے بیٹے چونکہ فیصلہ وہاں پہ یہ تھا فیصلہ سازوں کا کہ یہاں جتوانہ اجاز الحق کو ہے تو پہلے سے بتا دیئے یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے چونکہ جو میری حلقے میں موڈل ہوئے اس لیے میں بتا سکتا ہوں فیصلہ تھا کہ کنہ کنہ نو جتنے دینا تھا کنہ کنہ نو ہرانا ہے ہمارے حلقے میں یہ میں کیوں کہتا ہوں دوسرے نمبر پہ انٹریسٹنگ حلقہ ہے بہتر ہزار کے ساتھ نو ریل سنت نویر ہیں نو لی کے شوقت بسراز تانوے ہزار کے ساتھ بلکہ میں تین چاپ پولنی سیشن ہی رہتے ہیں کونٹویں گے لاکھ کسے قریب مہتا چلے تانوے ہزار کہیں نو ریل سنت نویر بتر ہزار اور اجاز اللہ کٹھاون ہزار ووٹوں پہ یہ ایکچول ریزرٹ بتا رہے ہیں میرے پاس ایک ایک اور میں یہ لے کر گیا دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے سب سے زیادہ یعنی آپ کو کتنے ووڈ ملے چینوے ہزار ساتھ سو دس بہتر ہزار بہتر ہزار تین سو کچھ نوزل سنت نویر ایکارڈنگ ٹو فارم فورٹی فائی جڑی چڑ بن گیا ہے فارم فورٹی فائی پتہ کیا جند ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو پکوڑے رکھ کے بیچو اجاز اللہ اٹھاوان ہزار آٹسو بائیس چالیس ہزار ووٹوں سے میرے سے ہار رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے وہاں پہ میرے پاس میری بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے چونکہ میں اپنے بھائی سے پاڈکاست کرنے آئے ہوں اور میرا یہ چیلنج ہے تمام عدالتوں میں بھی اپنے بھائی کے پروگرم میں بھی شوقت بسرہ پروگرم کر کے چلا جائے آپ اجاز اللہ کو یہ بات تو میں چیف جسس اسلامباد ہائی کورڈ کی عدالت میں کہہ کیا ہوں سنا وہاں پہ انہوں نے کہا تقریر نہیں کرنی یہ ظاہر ہے ہر جگہ جا کے تقریر کرتے ہیں سچا کہاں پامڑ ماشدہ ہے میں پورا ہوں پنجابی دا اچھا انہوں نے کہا تقریر نہیں کرنی بس توسی جو کہی جانے آساڑی من نہیں جاؤ نہیں اب سچ بولنے آپ کہہ رہے ہیں کہ جاز اللہ صاحب نے آپ کا منڈیٹ چوری کی میرا منڈیٹ چوری نہیں کیا انہوں نے علاقے کے عوام کی توہین کی انہوں نے علاقے کے عوام کے مو پہ تھپڑ مارا رہا ہے آج سوشیل میڈیا کا دور ہے ایک ایک گاؤں والے کے پاس میرا جگہ تھا نو سو بہتر ووٹ مروڈ کا ایک تین سو اٹھارہ یا تین سو انیس کا گاؤں میرے کرتے زیرو بہتر اچھا اور آپ کے صبحی حلقوں میں نہ کسی فورم پہ آ رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ میں اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو تو آپ کے حالف اٹھانے نہیں آئیں گے حالف تو وہ سارے اٹھائے جا رہے ہیں آپ کی نیشنل اسمبلی تین سو یہ کتنے میمبر ہیں میری نظر میں دیر سو دو سو لوگ جالی نوٹیفکیشن لے کے پھر رہے ہیں آپ کی پنجاب اسمبلی میں آپ کی وزیر اعلی جالی نوٹیفکیشن لے کے پھر رہی ہے آپ کا سپیکر جالی نوٹیفکیشن لے کے پھر رہا ہے شباز شریف جالی نوٹیفکیشن لے کے پھر رہا ہے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی یہ جاتی عمرہ میں جلاس بلائیں میں چیلنج سے کہتا ہوں اچھا ایک کام کریں میں چیف صاحب کو اور کیا کہنے گیا تھا بات وہاں پھت میں نے پھر یہ کہا تھا کہ چیف صاحب آپ اوپن کورٹ میں فل کورٹ بنا دیں لیاکت چٹھا صاحب نے آپ پہ اجزامت لگایا آپ الگ ہو جائیں باقی تمام ججز پہ فل کورٹ بلائیں لائیو کورج دکھاتے ہیں سارے ہمیں دکھائی گئی ہے اس سے بڑا ایشو پاکستان کی تاریخ تقدم نہیں ہوگا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تمام جماعتوں کو بلالیں کھڑا کر لیں کٹہرے میں دو دن لگیں تین دن لگیں چار دن لگیں اگر پی ٹی آئی جھوٹ بولے تاکہ پوری قوم کو بھی پسا چلے نا آج تک مجھے بتائیں آپ نے کسی کے پاس فارم فارٹی نائن دیکھا ہے سوائے پی ٹی آئی کے قانون کیا ہے ای 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 سسٹم بنایا گیا تھا کروڑوں اور روپیہ لگا کے اس کے تھا کہ جیسے ہی ریزلٹ آنا ہے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے وہ ایک ایک فارم موجود ہے کہاں گیا وہ پھر چودہ دن کے بعد تو یہ منڈیٹری تھا لیکشن کمیشن کے لیے کہ تمام آپ کے جو فارم فارٹی فائی ہم اپلوڈ ہو جائیں گے آج بھی فارم فارٹی فائیو تھے ہاں پولنگ سٹیشن تھے فارم فارٹی فائیو ایک پولنگ سٹیشن کا ایک فارم فارٹی فائیو ہوتا ہے آپ کے تین سو انچانس آپ کے پاس بروقت پہنچ گئے نا 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 اید باستہ میں یہ بھی ذرا سنیے گا سنیے سنیے لبیک والے نے مجھے دیئے نون لیگ والے نے مجھے دیئے یہ آپ کو ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں تھیری فارٹی نائن فارم ہوا یہ کہ میرے پاس چالیس پچاس کم پڑتے ہوں گے یا تیس کم پڑتے ہوں گے اس کی وجہ ہمارے لیے تو یہ تھا کہ ہم کہیں کیمپ نہیں لگا سکتے تھے پولنگ سٹیشن شروع ہو گئے دس گیارہ بچ تک ہم نے مینیج کر کے لوگ بٹا لیے ایک یہ سمجھ لیں ہے کیا فارم فارٹی فائی فرق بھائی جب پولنگ ختم ہو جاتی ہے نا کانٹنگ ہیرو ہوتی ہے تمام جو باتوں کے لوگ بیٹھے ہیں فارم فارٹی فائی تیار ہوتا ہے اس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس کے دس خط ہوتے ہیں یعنی اتنا آسان نہیں ہے فارٹی فائی منیج کرنا فارٹی فائی منیج اس کے اوپر پریزائیڈنگ آفسر میرے ساتھ میرے علاقے ہلکے کے کچھ خواتین اور کچھ پریزائیڈنگ آفسر رابطے میں ہیں ان کا بسرا صاحب اسی اللہ نے بھی جان دینی ہے ہوتے تک کہنا من ربوں کا اسی انہیں تو جان نہیں دینی جنابات سے جو کوئی ساتھ کو قرآن ڈائن ہے سانو جتے کہو گے اس پیش ہوں گے یا آج میں رہا آج ابھی تک میں انہوں کے نام ڈسکلوز نہیں کر رہا مجھے انہوں نے بھی فارم موڑیا کیے جو میرے کم اس لیے تمہاں 349 تک پہنچ گیا اب ان کے اوپر آپ کیا ہو رہے ہیں اب گوال منڈی میں تیار ہو رہے ہیں اب لوگ لکشمی میں تیار کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 دوبارہ بنائے جا رہے ہیں تو سب کے دسکل کیسے آئیں گے آج میں بتاتا ہوں کیا ہوگا یہ ٹراک کی بتاتی میں کیوں ہم فول کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں ون ایٹی فور کس لیے ہے سوہ موٹو کس لیے ہے اس سے بڑا کوئی ایشو ہوگا نہیں لیا گیا نا بھی تک ہمیں کیا کہیں گے جاؤ جی ٹربیونل سے جاؤ دوزار تیرہ کے کیس ابھی تک ٹربیونل میں پڑے ہوئے ہیں اچھا اب کر کے رہے ہیں دو ججز لگا رہے ہیں پورے پنجاب کے لیے بارہ کروڑ کی عبادی کے لیے ہائی کورٹ کے دو ججز دو لگائے ہیں یہ تو کافی دیر لگ جائے گی نہیں نہیں دوزار تیہیدی اسمبلی ہے نا چوبیس کی بنی ہے دوزار ختم ہوگی جا کے اٹھائیس میں انچہ انتیس میں اگلے داس سال میں نہیں مکنے اس لیے اتنے زیادہ کیسز ہیں اتنے زیادہ کیسز ہیں اچھا آپ کے جو نورالحسن ہیں نونلی کی میدوار وہ بھی الیکشن کمیشن میں میرے ساتھ گئے ہیں اچھا یہ بھی سنیں میرے پاس وہ سٹے پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن تیرہ فروری کو ہمیں سٹے دیتا دونوں کو نوٹیفکیشن روک دیتا ہے اس کا اور ریپورٹ موگا لیتا ہے آرو سے چودہ تاریخ کو ہمیں بتا چلتا ہے کہ نوٹیفکیشن ہو گیا ہے اجازالک کا نہیں روک دیا گیا روک دیا گیا اور چودہ تاریخ کو نوٹیفکیشن کر دیا گیا اس کے اگینس میں چلا جاتا ہوں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں جو کیا کہتی ہے دوبارہ واپس ہے الیکشن کمیشن کورٹ دازہ کریں نا آپ دوبارہ جاتے ہیں میں نہیں اس کا آرڈر کے خلاب میں آئی سیئے میں چلا جاتا ہوں ڈی بی میں ڈی بی نے کیا کیا جب وہاں پہ پیش ہوا شیپ شاہین صاحب والے کیس میں سسپینڈ ہو گیا تھا اسلامباد کے تین سسپینڈ ہو گیا تھا کوئی یاد ہوگا راجہ سلوان اکرم صاحب وہ سسپینڈ ہو گئے میں بھی وہاں چلا گیا وہاں پہ کیا ہوا انہوں نے جا کر نوٹیفکیشن دکھا دی کہ سر ہم نے ٹریمیونر بنا دی ہیں جب ٹریمیونر بن جائیں لیکن پھر کیا ہوا جیسے سب کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے میربانی کی انہوں نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو لکھا نو اس کو ڈیسائیڈ کریں پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں اس میں مجھے اب 27 تاریخ ملی ہے نورلل تنویر کا کیا کلیم ہے وہ کہتا ہے جی جیت تو مقابلہ میرے اور شوقت بسرا کے درمیان تھا میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں ویڈیو پیغام دیتا ہوں مقابلہ میرے اور شوقت بسرا کے درمیان تھا اس کو کس طرح فراڈ اور جرلو کے ذریعے جو اٹھاون نظر ووٹرمس کو جتا دیئے تو اجازو لاک صاحب پروپر آکے کیمپین کرتے رہے لو ان کے جلسے نہیں ہوئے بڑے بڑے جلسے نہیں ہوئے کیمپین ہی دو پارٹیوں نے کی ہے نورالحسن تنویر اور اجازو لاک اجازو لاک صاحب کے جلسے کامیاب تھی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ شوقت بسرا کی آپ کو میں صرف جس نے میں کاغذ بھال کرا کے جاتا ہوں کرفیو لگا ہوا تھا شوقت بسرا پہ انڈیا کا دائشت گرد آ گیا ہے لوگ اس طرح نکلی شہر میں سے انہیں کہا بسرا تنوں مانے جمع ہیں تنوں کھڑے اس واسطے ہیں تو وفان بھائی ہے میں نے نا جب یہ سار کچھ ہو رہا تھا تو میں علاقی والوں کو پیغام دیا میں نے کہا میں توڑی پاگنو داغ نہیں لگن دیتا میں توڑا شملہ اچھا رکھا ہے اگر میں نہیں لڑا گا میری بیوی عمران خان تھا چندالہ کے نکلے گی تو وہ دا سیر ضرور کا جناح اپنی تھی تھی بیٹھی تھا اب فرق بھائی یقین مانیے گا لوگوں نے اس طرح محبت کی اپنے خان کے سپاہی کے ساتھ اپنی گاڑیاں آٹھ دن ٹوٹل رہتے ہیں الیکشن میں میری میسز نکل دیا شہر کے اندر اس کے سر پہ چادریں دی جا رہی ہیں ہماری ماں بہنی بیٹھی کمپین کے لیے نکلیں اس طرح لوگوں نے ووٹ دیا کہ میری نہ گاڑی نہ پیٹرمنو کا تو وہ گڑی نہیں لینی اس طرح کا الیکشن آپ نے پہلے لڑائی نہیں لڑائی نہیں مفت الیکشن لڑ گیا ہیں دس رو پہ یہ نہیں لگے پہلے لائشن دے کروڑوں میں لگتے ہیں یہی تو تکلیف ہے اب مافیا جو میرے سامنے تھا میرے تو لوگوں نے دس رو پہ نہیں لگنے دی انہوں نے کہا یوگت بسرا نہ پیسہ بھی ہمارا گاڑیاں بھی ہماری پیٹرول بھی ہمارا تم نے وفا نہ بھائی ہے یہ ہے میں کہتا ہوں میں تو اپنی علاقے کا کرسطہ آنے چاکتا کیا بھی ہوا کہ آپ حیران ہوگے کہ یار یہ دیہتوں میں یہ کیا ہو رہا ہے ہاں شعور کیا تھا کہ اب آپ نے بلے کا نشان چھلی ہے الیون تھا رہی ہے بھی قائد صاحب کے عظمت کو سلام کہ آج جو منڈی لگی ہوئی ہے آج جو خرید و فروغ تو رہی ہے ایک ہمارے حلقے کا بھی ایک ایم پی اے جو ہے وہ اس نے پیٹر میں چھوڑا گمپیا قدداری کیا ساری عمر ایم پی اے نہیں بن سکتا تھا عمران خان کے نام پر ووٹ لیے جب پہلے آپ ٹکٹ کرے تھے نو ماہی نہیں ہوا تھا جب پہلے خان صاحب بھی دو دفیرالے مجلوعہ ملے یہ ہوتی ہے نا مشکل وقت آیا ہم کھڑے رہے میں گیاو cockpit عمرے پہ میں نے وہاں پہ پیغام دیا میں کہا لیا بہتو کمرانہ نہیں میں نے پرچی یہاں ڈال دیا اپنے اللہ کے نبی کے پاس پرچی ڈالیا ہوا یہ واپس آیا نو مائی ہو گیا الیکشن ملتوی ہو گئے اور اس کے باوجود کہ ٹکٹیں میں نہیں ملی میں نے ویڈیو پیغام دیا کہ خان سب نے جس کو ٹکٹیں دی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کردار دیکھیں یعنی اگر ٹکٹ مل جاتا تو آپ اجازو لاکھ کا الیکشن بھائی جن میں لڑ اچھا میں لڑی نہیں سکتا تھا خان کے ٹکٹ کے بھائر میں کس طرح الیکشن لڑتا آج جن جنہوں نے خان کی پیٹ میں چھوڑا گھنپہ فرق بھائی وہ پروید خٹک پھوگ نہ اڑنا نہ پلوان کیا نہ دی میری اتنی سیاست پارٹی بنائی نا نہ خود رہا نہ پارٹی رہی محمود خان وزیر اعلی سردار عثمان بزدار جو ہماری بہت بڑی غلطی تھی وزیر اعلی پنجاب تب تو آپ اس کے ترجمان تھے نہیں سن لیں نا بڑے بڑے نام فرق بھائی بڑے بڑے نام کیا ہوا یہ ہے پاپولیلٹی کی مراج تو کوئی ایسا ایک فرقہ سن لیں لوگوں نے جس جس نے خان صاحب کو چھوڑا ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ایم این ایم پی بننا تو بہت دور کی بات تھی سیاست ختم ہو گئی اگر دیکھنا کہا جاتا جی دوزار اٹھارہ میں سٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے دوزار اٹھارہ میں جہانگیر ترین صاحب کا تیارہ اڑتا تھا دوزار اٹھارہ میں تو خان صاحب کے پاس سب ہوای خلاف چل رہی تھی نا سٹیبلشمنٹ بھی خلاف یہ سب خلاف پارٹی توڑ دی گئی تو مجھے بتائیں کہ عوام نے کیا کیا عوام نے بتایا کہ خان پاکستان ہے لطیف خوصہ کیسے پارٹی میں آئے جب ان کی پارٹی جوائننگ ہوئی تو آپ نظر آ رہے تھے اچھا ہم لوگ نا سارے پیپ میں پہلے آپ کو بتایا کہ پہلے تو پارٹی کی جو کارکنان تھے 99.9% اور یہاں حکومتیں جو آئے کرتے ہیں صرف حکومت کرتے ہیں بی بی تھی نا بی بی کو جب سندھ میں لگاتے تھے نا وہ سندھ توڑ کے باہر آ جاتی دوار توڑو کہتے ہیں چاروں صبحوں کے زنجیر وہ فیڈریشن کی پارٹی تھی زرداری صاحب نے کہا نا 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 بس سندھ لگو مرکز موقع ملے اوٹے دعا لائے دو اب کیا ہو رہا ہے تیرا اببہ صدر میری تیرا اببہ وزیراعظم تیری بیٹی وزیراعلا تیرا پنجاب تیرا بلوچستان تیرا سندھ تو منوتے نہ چھڑی تو منوتے نہ چھڑی یہ بندر بانٹ نہیں تھا اور کیا ہے یہ وہی ہے نا میں بھی ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا سو آج جو عمران خان ہے نا میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان ہے آج بھی وقت ہے پاکستان جن حالات سے دو چار ہے ایک واحد شخص ہے عمران خان اور ہماری پاک فاج یہ صرف جو خان سا باقی پارٹی ہیں کیا کر رہی ہیں وہ ان اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہیں جبگل وہ نو مہی دیکھیں نو مہی ہوا تھا وہ پھر آ جاتے ہیں ایک میں بیان سن رہا تھا ایک سیاستدان کا بلکہ اس کا نام میں زین سے نکل گیا ہاں منیف فاروق بڑا نام ہے آپ کا ان کا میں نے ابھی انٹرویو سنیا یوٹیوب پہ انہیں کہا میں اسٹیبلشمنٹ کو مل کر آیا ہوں تو انہوں نے پتا کیا کہا ہے کہ اگر گھر کے بچے اور سارا گھر نشائی ہو جائے ہیرون پینے لگ جائے تو باپ اس کو ہیرون پینے دے گا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو پچیس کرو عوام کے موہ پہ اب تھپڑ مار رہے ہیں کہ یہ نشائی ہیں نشائی سے مطلب یہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہم عمران اچھا کیا آپ کے پاس پیرامیٹر کیا ہے فرق بھائی کسی کی پاپولائیٹری کو ناپنے گا پاکستان خان کو کون کون سا لقب نہیں دے لیا غدار کا بھی دیشت گرد کا بھی کرپٹ کا بھی عوام خان کے ساتھ کڑی ہے تو آپ پاکستان میں جو مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں میں تو وہ تقریریریں بھی کوٹ نہیں کر سکتا جو بلوچستان میں ہو رہی ہیں میں وہ تقریریریں بھی کوٹ نہیں کر سکتا جو کے پی میں ہو رہی ہیں موزولان اور فضل الرمان ہمارے مخالف تھے نا سیاسی طور پہ نظریتی طور پہ بھی ہمارے ساتھ کیوں آئے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائیں جس جس نے آنا ہے یہ الیکشن کون مانے گا نہ انٹرنیشنلیز کو مان سکتا ہے نہ لوکلی کو مان سکتا ہے جب عوام پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے آپ چھے مینے دیکھ لیں اس کے بعد ہوتا کیا پاکستان میں یہ بالزان میں بھی کچھ پلٹیکل ورکر ہوں یہ چلا کے دکھا لیں آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں چلتا اچھا اسمبلیوں کے اندر آج بھی نائنٹی پرسنٹ نوجوان ہو گئے ایم این ایم پی ہے آپ کی جو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ نوجوان ہیں وہ سب کے سب میں لگے نائنٹی نائن پرسنٹ کہندہ میں جو کچھ بیکیا ہے نا فرخ بھائی میں واللہ با خدا قوم زد کر چکی ہے قوم نے کہا ہے کہ ساڑھا وزیراعظم دلاندہ وزیراعظم امران خان ہے اور ساڑھا ایم این ایشوکت بز رہا ہے طرح کے واقعات پنجاب میں بیش بہا اچھا میں بتاتا ہوں لاہور میں آپ دیکھ لیں جو لوگ روح پوچھتے کیمپین ہی نہیں کر سکے وہ بھی جیت گئے لاہور کے صدر جو ہیں امتیاز صاحب حافظ فرط عباس صاحب بہت سارے نام اچھا میں اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں شوک اچھا ایک اور تھا کہ بول دے بہت نہیں انہوں نے سمجھ لیا ہمارا جرم یہ بھی ہے شوک اچھا بول دا بڑا تھا ہمارا کٹ بول آنگا کیا مطلب میں اپنی پارٹی کی نمہندگی نہیں کروں گا میں تو میڈیا فیس ہوں میں یوٹیوب چینل بنا لوں گا اگر تسے چینلات نہیں جانا دے ہوگے آواز تو نکلے گی حق اور سچ کی نکلے گی لیکن ایک پھر کہوں ہماری فوج میں پھر آج بھی کہہ رہا ہوں یہ ہماری فوج ہے یہ ہماری فوج ہے یہ ہمارے اپنے بچے ہیں یہ ہمارے شہدہ پر ہمیں فخر ہے لیکن جو یہ پارٹیاں ان کے پیچھے چھپ کر ان کا آسرہ لے کر اب اسٹیبلشمنٹ کو پاس سے نکلنا پڑے گا یہ سب کچھ ہو گیا حقیقت کو جاننا پڑے گا سب کچھ ہو گیا تو آپ کا اگر پھر بھی الیکشن کا واپس نہ آیا معاملہ جو آپ کی فارم فورٹی فائف کے مطابق پھر کیا کہنا اچھا فرق بھائی مجھے بات بتائیں اگر عمران خان جس کے صدقے یہ میں حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ آئیں مل کر ہمارے اکومت ہمارے ساتھ بتائیں پیپلز پارٹی کی پہلی پرورٹی تھی لیکن خان صاحب وزیراعظم بننے کے لیے اتنا بڑا جیل میں کشت نہیں کٹ رہے آج وہ اگر جیل میں ہیں اتنے مقدمے فیس کر رہے ہیں صرف وہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں نظام کو بدلنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایڈیولوجی کے قریب نہیں ہے کون سی جنرل باجوہ صاحب نے کیا بتایا ہے پیپلز میں باتا ہوں بلاول بٹول زرداری میں شید بی بی کے بیٹے بلیو می بڑا دچکہ لگایا بہت دچکہ نوجوان تھے لیکن زرداری صاحب کی ایڈیولوجی میں چلے گئے تو یہ زرداری صاحب نے اب یہ گورنمنٹ بنا لی آپ نون کے ساتھ اور خواہش ان کی تھی یعنی زرداری صاحب کی تھی یا بلاول صاحب کی خواہش تھی سب کی خواہش تھی سب کی خواہش تھی آپ کہتے ہیں عمران خان نو نہ کہتے تو یہ یہ کام ہو جانا اچھا نہیں میں کوئی اور بات پہتا ہوں بڑی اہم ہمارے لوگ بھی کچھ انٹریسٹڈ تھے اچھا کس بات پہ خان صاحب تو اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے تو تسلیم کرنا بھی نہیں چاہیے تسلیم کریں گے بھی نہیں یعنی آپ عمران خان صاحب کیا کہ تسلیم کریں گے بھی نہیں میں بتا دوں آپ چونکہ عوام کا معاملہ ہے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ایک سٹریٹیجی کتابے آئے ہیں اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی ایکسپوز کریں گے اداروں میں ایکسپوز کریں گے میڈیا میں ایکسپوز کریں گے لیکن اتنے بڑے فراڈ کو خان صاحب تو چار الکین واسطہ پورا پاکستان کھول دیتا سی یہ تو ہماری ایک سو اسی ترہ سی سٹیں ہیں بھائی فرق صاحب ہم ٹو تھرڈ مجاریٹی تھی سمبل گورنمنٹ بنا سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم دلوں پر ہماری حقومت ہے دلوں کی عمل نظام میں جو دوسرے ہیں یہ بیسی ہی ہیں اچھا مجھے بات بتائیے یہ آج سے ہفتہ پہلے کوسار مارکٹ میں کیا باکو ہم نے کہا تو انخواہ تین کو کیا با وہ سادر فیق صاحب نہیں نہیں یہ عوام میں پھر کہتا ہوں غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا بلہ بہ خدا ہم نے تسویکل میڈیا پہ دیکھا اور سنا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ عوام کا غصہ ہے فرق بھائی اس غصے کو بیلٹ پیپرزی عوام نے نکالا آپ نے پھر تسلیم نہیں کیا عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا آپ پھر تسلیم نہیں کر رہے ہیں عوام کے منڈیٹ کو مان لیجئے عوام کو جب منڈیٹ کو ہم نہیں مانتے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے جو مجھے ایک شکواہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی بہت زیادہ حوصلہ اوزائی کی جاتی ہے لوگ پبلک گیادرنگ میں ادھر ادھر لوگوں پہ ذاتی عملائے بھی کر دیتے ہیں فکریں بھی لگا دیتے ہیں اور برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں مریم اورنگزیب ساتھ ہم نے دیکھا لینڈن میں دیکھا تو آپ لوگ اس کی کوئی حوصلہ شکنی فرق بھائی میں تو اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں خان صاحب نے باقاعدہ ہم نے کور کمیٹی نے سرکولیشن نکالا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے آپ پہ کنٹرول رکھیں اور ایسا کام نہ کریں جس سے قوم میں بھی یہ میسج جائے اور ہماری پارٹی کی بھی بیوریسمنٹ ہو نہیں نہیں آپ بڑے خوشت تھے جب شیر افضل مروت کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے نہیں شیر افضل اچھا میری بات کہتا ہے ایک بتمیزی بتمیزی کا انصر اور ہے شیر افضل مروت کیا کر رہے ہیں شیر افضل مروت میں سلام پیش کرتا ہوں نہیں نہیں میری بھی قابل اتنا ہے ان کی جورت کو دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں آج کے اس فضاء میں آج کے اس فضاء میں جو لوگ آج خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جس ظلم اور جبر کے سامنے کھڑے ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا فکرے لگانا جملہ اچھا نہیں ہے نہیں فرق بھائی نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن میں پھر آپ کو بات بتاؤں نوجوان جو ہے نا قوم کا اس میں اینگر ہے غصہ ہے اور وہ غصہ جو ہے انہوں نے نکالا پہلے زمنی الیکشن میں کوئی یاد ہوگا ان کی حکومت تھی سارا کچھ بندوبست ان کا تھا بیلٹ پر کیا ہوا آج بھی سویشمنٹ باہر تھی نہیں نہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں سولہ سٹیں ملیں گی سولہ سٹیں چھوڑ دیں آپ کی بات اگر میں مان لیتا ہوں اب کیا تھا اب وہ لوگ آپ فرق بھائی کام کریں فرق بھائی آپ ایک کام کریں لوگوں میں جاتا تھا مجھے پتہ ہے فرق بھائی آپ ایک کام کریں میں آپ کو نا لہور کیا پھل کے اٹھا لیں آپ اسلامباد کے اٹھا لیں کراچی کے اٹھا لیں میرے ساتھ حرون آباد چلے حرون آباد فوٹ آباد چلے مجھے نہ ساتھ لے کے جائیں جگہ بھی آپ کو آرینج کر دوں گا یا آپ کے دوست بہت سارے ہوں گے ایک سو سرویس کر کے ہیں یہ بات نہیں ہے نہیں ہم نے سرویس کی ہے یہ بات تو فرق بھائی میں یہ سمجھتا ہوں ہم چار سو ساڑھے چار سو لوگوں سے بات کرتے تھے لوگ پی ٹی آئی کا زیادہ تھے درمیان میں سو ایک سو لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ اپن ہی نہیں کہتے تھے میں یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ بتانا نہیں چاہتے تھے اوپن میڈیا پر میں سے ایک بات بتائیں کتنی دیر اور خان سب کو آپ جیل میں رکھ لیں گے کیا خان سب ٹوٹ گئے آپ کی کیا ویسے ہے ایکسپیکٹیشنی کب تک آجائے گے فرق میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں مخالفین کیا کہتے تھے جیل جائے گا لگ پتا جائے گا ہفتے بعد ہی چیکہ نکل جان گیا کیا ٹوٹے کیا ڈیل کی کیا ان کو نہیں کہا گیا کیا باہر چلے جائیں کیا ان کو نہیں کہا گیا آپ چھپ رہے ہیں آپ کتنی دیر وزیراعظم بنا دیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا نا نہ وہ جھکے نہ وہ بکے نہ وہ پیچھے اٹے ان کا ایک ہی تھا اب بھی کیا ہوا وزیراعظم بنا دیتے ہیں آج امپیلز پارٹی کے ساتھ کیا کہا میں سنتو لیں کیا کہا گیا کہ میری قوم کا مینڈیٹ مجھے واپس کریں یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں وزیراعظم بنوں اچھا ہم نے دوزار ٹھارہ میں بھی خان صاحب نے جب حکومت تو لے لی میں خود اس سپوکس پرسن کمیٹی کا حصہ تھا انہوں نے کہا بہت بڑی غلطی ہو گئی حکومت بنانے جب تک آپ کے پاس مکمل مینڈیٹ نہ ہو آپ اپنا جو لاحے عمل ہے کس طرح اس کو انفورس کر سکتے ہیں آپ کی پالیسی آپ کی سوچ جو وہ لے کے چل رہے ہیں کاری نہیں سکتے اس کے اوپر ہوتی ہیں کی عثمان غزار نہیں میں پھر کہتا ہوں غلطی میں پھر کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو غلطی سے سیکھتا ہے جو غلطی کو مان لیتا ہے آج میں پھر کہتا ہوں وہ ہی دوزار ٹھارہ والی غلطی ہم کر سکتے تھے نا اور آج پارٹی مشکل میں بھی تھی مقدمات بھی ختم ہو جاتے ریلیف بھی مل جاتا سب کچھ ہو جاتا کس کاؤز کے لیے کیا ہے وہ سوچ جو جس سوچ پہ کھڑے تھے چلیں بسہ صاحب ایک آخر میں انڈ بھی یہ آپ نے ٹو فورٹی نائن فارم کے کہا تھا یہ میرا چیلنج ہے میرے پاس ایک ایک موجود ہے آپ کے انڈ پہ میرے حلکے کو موڈل لے لیں بائی فرق بڑائج صاحب اور میرا چیلنج ہے دونوں کے انڈیٹس کو کسی فورم پہ آ جائیں کسی فورم پہ تو یہ آ کے ثابت کر دیں کہ وہ جیتا ہوا ہے اور ویسے کہا ایک بات دوں جیتا ہوا ہے جیتا ہوا ہے اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں میں آپ کو پوڈکاس کے ذریعے وہ کہتا ہے مجھ اسٹیبلشمنٹ نے جیتا ہوا ہے اور نون لیگ والے صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ جیتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں نون لیگ کا مقبب کیا ہے وہ کہتا ہے اسی فارم چونکہ آئے نہیں ہیں مقابلہ میرا شوقت بسرہ آگا تھا شوقت بسرہ آگے جا رہا ہے لیکن چونکہ اسی فارم ابھی رہتے تھے وہ مجھے ملے نہیں ہیں نون لیگ صاحب اگر آپ میرا پروہم یہ دیکھ رہے ہیں بھائی فرق وڈیچ والا مجھے مل گئے ہیں آپ آ جائیں ایک ایک فارم ٹو فورٹی نائن موجود ہے ایک بھی ان میں سے غلط نکل آئے تو میرے فی اینتر کر رہی ہے یہ تو نون لیگ نے چیخیں مار رہی ہے نون تنویر چیخیں مار رہی ہے اور اپنی پارٹی کے پاس گیا ہے کہ جتوانہ جیتے ہیں جتوانہ نا کون میں نو جتوانہ دیں نا میں دوسرے نمبر پر ہوں وہ کہتے ہیں ازادو لکھ نے جیتے ہیں بسرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا انتخابات کے حوالے سے اور خاص طور پر نو مائی کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کریں اور دوزار چوبیس کے انتخابات یہ بھی ویسے کیس ٹیڈی ہے یعنی خود ہمیں جب لوگوں سے ملے کا موقع ملا میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو خاموش رہتی تھی یا کہتی تھی آپ بتا دیں کس کو بورڈ کرنا ہے یہ ہم نے سوچا نہیں ہے تو میں اپنے باتوں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے سوچا ہوا ہے انتخابات میں تھوڑے دن رہے جائیں طرح سے ممکن نہیں ہوتا آپ نے سوچا نہ ہو ہم لوگوں کے انوائٹ کرتے رہیں گے شکر بسرا صاحب نے آج اپنی زندگی کہانی بھی ہمارے سامنے رکھی ہے اپنے پروگرام دیکھا آپ کو اچھا لگا برا لگا اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں لیکن اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اللہ نی کے بعد